موسیقی گریل لائن کے ٹریک سے اب ہم اس وقت چورنگی سے مڑ رہے ہیں اور یہاں سے یہ سامنے آپ کو گریل لائن کا ٹریک اوپر نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے میں سٹارٹ لیتا ہوں آپ کو سات نمبر نادا بس سات نمبر تک کی مناظر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی اپ ڈیٹ تو میرے ساتھ رہے گا کہیں نہیں جائیے گا یہاں سے ہم نے اب سٹارٹ لیا ہے اور اس وقت یہ ہمارے لیپ سائٹ پر چل رہا ہے گریل لائن کا ٹریک یہ پہلا اسٹیشن آ گیا ہے گریل لائن کا اچھا بیورس اس میں گورنمنٹ سے ایک تھوڑی سی ریکویس بھی ہے کہ نیچے جو ہے شجرگاری کی جائے اور اس کو گرین کیا جائے تاکہ ویو اچھا لگے یہ دیکھیں یہ لیپ سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان جگہوں پر اس کو اچھا کلر کیا جائے اور خوبصورت بنائے جائے ایہوپ کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا گریل لائن کے تقریبا سرجانی سے لے کے نمائش تک کے سارے جو اسٹیشن ہیں وہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور تھوڑا بہت جو کام ہے وہ چلتا رہتا ہے اکثر پیشٹر جو میں رہے ہاتھ سے گزرتا ہوں رات میں تو لائٹ ہے آن ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے گریل لائن کے اسٹیشنوں میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ لیپ بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ معذور افراد کے لیے کہ انہیں آسانی سے اوپر پہنچا جا سکے اسٹیشن پہ اور وہ بس کے ٹریک پر بیٹھ جائے اس کے علاوہ لوگوں کے لیے ایک روڈ سے دوسری روڈ پر گریل لائن کے ٹریک پر آنے کے لیے بریج بھی بنایا گئے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اگر رائٹ سائٹ پر موجود ہیں تو ان کو جانا لیپ سائٹ پر ہے ٹریک پر تو وہ آسانی سے آ سکتے ہیں ویڈیو میری آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آگے اور کمنٹس سے ضرور کمنٹس میں آپ اپنا خیالت اور اس ویڈیو کی خامیہ ضرور بتائیے گا کیونکہ سیکھتے ہم آپی سے ہیں آپ ہی ہمارے غلطیوں کو بتاتے ہیں یہ ایک اسٹیشن اور آگے ہے گریل لائن کا نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ گریل لائن کے ٹوٹل کتنے اسٹیشن ہیں اور کون کون سی جگہوں پر موجود ہیں اسٹیشن سننے میں یہ آیا تھا کہ گریل لائن جو ہے وہ آگست کے آخر میں سٹارٹ کر دی جائے گی اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ فیلال تو جو انہوں نے بس گورمنٹ نے وفاق نے بسوں کا آرڈر دیا وہ ہے وہ بسے تو ابھی تک پاکستان پہنچی نہیں ہیں جیسے وہ پہنچیں گی اس کے بعد ہی کوئی حوپ کہ امید ہوگی کہ گریل لائن کا ٹریک جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے یہ دیکھیں لیف سائٹ سے اب یہ ٹریک جو ہے ہمارے رائٹ سائٹ پر آ گیا ہے تو یہ گول ٹرن لے کے اس کو رائٹ پر آ چکا ہے اب یہ رائٹ پر آپ کو گریل لائن کے ٹریک نظر آ رہا ہوگا ایک خوبصورت منظر تھا جو آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا ویڈیو میں اچھا اس کے سائٹوں میں جو ہے اس پر بھی کلر ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ یہ گریل لائن کا ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ایک اسٹیشن اور آئے گا یہ دیکھیں یہ اسٹیشن اچھا اسٹیارات تو دیکھیں کیسے آسانی سے لوگ لگا جاتے ہیں میری گریل لائن پر جو سیکریلٹی موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسٹیارات کسی کو نہ لگانے دیں یہ گورنمنٹ کی نہیں یہ عوام کے ٹیکس سے بنی ہوئی ہے یہ ٹریک اور اس پہ اسٹیارات لگانا غیر قانونی ہے اور اس کے خوبصورتی کو بیگاڑ پیدا کرتا ہے یہ سارے اسٹیارات وغیرہ یہ سب چیزیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے جو ہے ناغن کا پل بریج جو ہے وہ کروس کر رہا ہے گریل لائن کے اوپر سے اور بہت خوبصورت لگتا ہے اگر اس کو اوپر سے ویو دیکھا جائے جیسے ڈرون کیمرہ ہو اس سے دیکھا جائے تو بہت خوبصورت ویو نظر آئے گا اور انشاءاللہ جب یہ ٹریک چلے گا اور رات کو لائٹیں آن ہوں گی تو اس کا مندری بہت ہی زبردت اور خوبصورت ہوگا یہ پروجیکٹ کرانچی کے عوام کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا کیونکہ کرانچی میں ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہے بہت ایشیوز ہیں لوگ چنگی رکشوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں دھکے کھا کے کرانچی کو آگے کی طرف ترقی کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے چنگی رکشوں کی طرف آ چکا تھا لیکن اب الحمدللہ جیسے یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اور گورنمنٹ جس طرح کام کر رہی ہے تو امید ہے کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جو ایک مسئلہ عرصے دراز سے چلتا آ رہا ہے وہ ختم ہوگا ختم نہیں تو کچھ حد تک کم ضرور ہو جائے گا اب یہ بریچ آگیا ہے بریچ کے رائٹ سائٹ پر جو ہے گرین لائن کا ٹریک الگ سے چلنا ہے اس کا بریچ چہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے اس کو کیپچر کیا ہے بائیک کے اوپر بائیک چلاتے ہوئے آپ نے ڈرائیونگ کا بھی خیال رکھا ہے کہ تاکہ میں سیف ڈرائیو کر سکوں اور اس ویو کو بھی کیپچر کر سکوں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں اور یہ ضرور کمٹس میں لکھئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی پسند آئی یہ ایک اور اسٹیشن گرین لائن کے ٹریک کا اب اس طرف رائٹ سائٹ پہ دیکھیں پوتے بھی لگائے گئے ہیں اس کو گراس بھی کیا جانا چاہیے تاکہ گرین لگے ویو اس کا بہت خوبصورت لگے اور انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا بس یہ اشتیارات جو ہیں اس کے بینر جو ہیں یہ اٹھا دے دینے چاہیے یہاں کی سیگورٹی کو یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جب یہ پوتے بڑے ہو جائیں گے درخت تناور ہو جائیں گے تو ایک ٹریک اور گرین لائن کا آگیا ہے اسٹیشن تو ان پوتوں کی وجہ سے کافی خوبصورتی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ویسے ان بریجوں کے بڑھنے سے بھی ٹریفک میں کافی آسانی ہوئی ہے درائیف کرنے میں اگر ہم ناظنباز سے نورت کرانچی یا سرجانی کی طرف جائیں تو بلیف کیجئے گا ان بریجوں کے بڑھنے سے کافی آسانی ہو گئی ہے اور جلدی وقت میں پہنچتے ہیں یہ بھی ایک حکومت کا اچھا اقدام تھا جو اس کے ساتھ ہی گرین لائن کے ٹریک کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بریج بنانا بھی شروع کر دیئے تھے شروع میں عوام کو تو کافی مشکلات پیش آئیں لیکن آسانی کے لیے اور کچھ پانے کے لیے کچھ قربانیاں اور کچھ مشکلاتیں پریشانیاں تکلیفیں تو سہنی پڑتی ہیں یہ دیکھیں اب حیدری کا گرین لائن کا ٹریک کا اسٹیشن یہ دیکھیں یہ طرح آگیا ہے اس طرح اسٹیشن آتے رہتے ہیں اور کتنے اسٹیشن ہوں گے انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا اور یہ اپ ڈیٹ میری آپ کو کیسے لگی ضرور کمٹس دیجئے گا کوئی غلطی ہو تو اس کو بھی نشاندی کیجئے گا تو بیورس مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اب اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں آپ میں اس لیے دوبارہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا یہ بریش سے ہم اتریں گے تو اس کے بعد پھر اورنج لائن کا بھی بریش آپ کو نظر آئے گا میں آپ کو اس دکھاتا ہوں اور شاید آپ نے دیکھا بھی ہو بلکہ دیکھا ہی ہوگا کیونکہ جن کا گزر ہوتا ہے اس روٹ سے تو ان کو پتا ہوگا رائٹ پر جو ہے وہ گری لائن کا ٹریک چل رہا ہے مسلسل اور یہ تو بہت لمبا ٹریک ہے اور میرے حساب سے اس گری لائن کا ٹریک کو ٹاور تک جانا چاہیے تاکہ سرجانی سے ٹاور تک کے لیے آسانی رہے گی اور بیچ میں جن جن لوگوں کو اپنے دوسرے علاقوں میں اترنا ہے تو وہ آسانی سے اتر جائیں گے یہ سات نمبر سے پہلے کا گری لائن کا اسٹیشن سات نمبر سے پہلے پڑتا ہے یہ اور یہ سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہوگا آگے کی طرف جو ہے یہ جو اب جو بریج آپ کو نظر آرہا ہے یہ اورنج لائن بس کے لیے استعمال کیا جائے گا اور یہ سٹن لے کے لیف سائٹ سٹن لے کے پھر اوپر جا کے رائٹ سائٹ پر اورنگی کے لیے یہ عبدالسطار ایدی گرین لائن انٹرس بریج کے نام سے مشہور ہے اور اب اس کے بعد سات نمبر کا اسٹیشن آئے گا تو بی برس مجھے اب نیکس ویڈیو تک کی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا کوئی غلطی ہوئے تو معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیر رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ